نگرہ حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا قیمت میں سترہ روپے پچاس پیسے کا بڑا اضافہ کر دیا پیٹرل کی نئی قیمت دو سو نبوے روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی وزاعت خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل بیس روپے مزید مہنگا کر دیا گیا نئی قیمت بڑھ کر دو سو تیرانوے روپے چالیس پیسے پرچا پہنچی اضافہ کے بعد پیٹرولیم اصنوات کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں ٹرین کی قرائیوں میں اضافہ کا خدشیہ وزاعت ریلوے نے ورکنگ شروع کر دی مسافر ٹرینوں کے قرائیوں میں دس فیصد اضافہ متوقع ایک دو روز میں نوٹفیکیشن جاری ہوگا قیمتوں میں اضافہ پر عوام پھٹ پڑے کہا مہنگائی نے پہلے ہی جینا محال کر دیا ہے حکومت غریبوں پر اور کتنا زندھائے کی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ جاری ڈالر تین سو روپے سے تجاوز کر گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا تین سو روپے سے بڑھ کر تین سو دو روپے پر فروغ جاری انٹر بینک میں ایک روپے نانوے پیسے کا اضافہ دو سو تیرانوے روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ جاری گزشتہ روز ڈالر ایک سو اکانوے روپے ایک آنوے روپے ایک آون پیسے پر بند ہوا تھا پاکستان سٹوک مارکٹ میں مندی ٹریڈنگ کے دوران ایک سو اٹھاون پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس اٹھالیس ہزار سے زائد پر موجود اسلامباد ہائے کورٹ نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کا آرڈر موطل کرتے ہوئے دونوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالتی استفسار پر ڈی سی اسلامباد نے بتایا کہ آئی بی کی ریپورٹ تھی کہ شہریار آفریدی ڈسٹرک کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں جسٹس بابر نے استفسار کیا کہ آپ نے ریپورٹ دینے والے سے پوچھا نہیں کہ یہ جیل سے کیسے لوگوں کو اکسا رہے ہیں جسٹس بابر سبتار نے آئی جی اسلامباد سے مقالمہ کیا ہم نے قانون کو مزاگ بنا دیا ہے عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے اور آپ جا کر پھر آرڈر اس کے خلاف نکال دیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے ریپورٹ کمیشٹر کو کسی کو کسی بھی وقت بغیر اجازت نظر بند کرنے کا اکتیار بہال کر دیا پنڈی بینچ نے تری ایم پیو کے لیے پیشگی عدالتی اجازت کی پابندی کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا جسٹس جواد حسن اور جسٹس بکار روک پر مشتمل رویجن بینچ نے دی سی کی اپیل پر فیصلہ معطل کر دیا فریقین سے دو ہفتوں میں جواب طلب اپیل کی آئندہ سمات ستمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی درخواست زمانت زمانت سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں زیرے التوہ کیس کا 21 اگست کو فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی سمات جسٹس اجازالحسن کی سربراہی میں تین اپنی بینچ نے کی ریمارکس دیئے اگر ہائی کورٹ کسی وجوہات کی بنا پر فیصلہ نہ کر سکی تو ہائی کورٹ کا دیا گیا حکم امتناہی واپس کیا ہو جائے گا نگرہ کابینہ کے لیے سوچ بچار جاری نام شوٹ لسٹ کیے جانے لگے نگرہ کابینہ سیاست دانوں ٹیکنو کریٹس بیرو کریٹس اور ماہرین پر مشتمل ہوگی پہلے مرحلے میں دس سے بارہ رکھنے کابینہ ہلک اٹھائے گی مشتاق سکھیرہ محمد علی دررانی جلیل ابباس جلانی ابسار عالم سلیم صافی اور حامد میر کے نام زیر گوھار فیصل وادہ خورم حمید روکڑی اور شاہید آفریدی پہلے راؤنڈ میں وزیر بن سکتے ہیں خاری صداقت علی آہد چیمہ حفیظ شیخ اور گوھر اجاز کے ناموں پر بھی گوھر جاری شویب سرل احسن بھون اور سرفراز بھکٹی بھی دارڈ میں شامل گورنر سندھ کی اسلام آباد میں مصروفیات نگرہ وزیرالہ سندھ کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی جسٹس اٹائرڈ مقبول واقع کل اہدے کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب شام چھ بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی نگرہ وزیرالہ کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا آئین اور قانون کے تحت الیکشن نوے دن میں کراؤں گا عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا بیوراکریسی کو ساتھ لے کر چلوں گا فی الحال نگرہ کابینہ سے مطالق کوئی فیصلہ نہیں کیا نگرہ وزیرالہ بلوچستان علی مردان کی نامزدگی پھر تاعتل کا شکال آئینی وقت ختم ہونے پر معاملہ پارلمانی کمیٹی کے سپرد وزیرالہ قدوس پہ زنجوں نے نامزدگی کی سمری پر دستخط نہیں کیے جام کمال گروپ اور جمعیت علماء اسلام نے ڈومکی کی نامزدگی پر اتفاق کیا تھا آئینی وقت بارہ بجے سے پہلے جام کمال اور ملک سکندر اور دیگر کی قدوس بزنجوں سے ملاقات نہ ہو سکی آئین کے تحت اب سپیکر حکومت اور اپوزیشن عراقین پر مجتمع پارلمانی کمیٹی تشکیل دیں گے نگرہ حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم انتخابات کے نقاط کیلئے تیار ہیں ترجمان نائب امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی نیوز کانفرنس کہا پاکستان میں منصفانہ انتخابات جمہولیت اور قانون کی حکومتانی کا احترام کرتے ہیں عسکریت پسندوں اور دہشتگرد گروپوں کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کیلئے تیار ہیں دو طرفہ مشاورت جاری ہے علاقائی استحکام کو لاحق خطرات سے نمٹنے کیلئے پاک امریکہ مفادات مشترکہ ہیں باہر میں دلچسپی کے شوہوں میں پاکستان کے ساتھ شراکتداری جاری رکھیں گے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی یا نہیں الیکشن کمیشن نے ہم اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں ممبران سیکیٹری سپیشل سیکیٹری اور مطالقہ حکام شرکت کریں گے قانونی ٹیم نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کمیشن کو بریف کرے گی الیکشن کمیشن نے وفاق کے اور صوبائی نگرہ حکومتوں کو الیکشن کے لیے بہترین ماحول بنانے کی بھی ہدایت کر دی ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا حکم دیا ڈاکووں کے ایکشن پر پولیس کا رییکشن گھر میں گھسنے والے پانچ ڈاکو مقابلے کے بعد مارے گئے کراچی کے علاقے نورت کراچی 11 بی میں پانچ ڈاکو مارے گئے پولیس کے مطابق ساتھ ڈاکو دیواریں پھلانگ کر گھر میں جاگو سے اہل خانہ کو یرگمال بنا کر لوٹ مار شروع کر دی شور شرابر پر اہل محلہ نے پولیس کو اقتلع کر دی فائرنگ کے تبادلے مر پانچ ملزمان مارے گئے دو بھاگ نکلے ڈاکووں کے تعلق اغوان ڈاکیت گینگ سے بتایا جاتا ہے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برامت کر لیا گیا مقابلے کے چھ گھنٹے بعد حلاق ڈاکووں کا ساتھی گھر سے نکل کر فرا ڈاکو پانی کے ٹینک میں چھپا رہا پولیس نے علاقے کی ناکبندی کر کے تلاش شروع کر دی گھرے لو تشدد کا شکار رزوانہ ابھی چلنے کی پوزیشن میں نہیں وہ صرف اٹھ کر بیٹھ سکتی ہے لاہور جنرل اسپطال میں علاج جاری ڈاکٹرز کا کہنے بچی کو ویل شیئر پر کمرے سے باہر لائے جاتا ہے ماریکل بورٹ کے سربراہ پروفیسر جودت سلیم نے پلاسٹک سرجری کی بھی تردید کر دی دو دریہ سے ڈاکٹر سارا کی لاج برامدگی کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے ملزم شان سلیم کی زمانت منظور کر لی ملزم کو دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم عدالت نے ٹرائل کورٹ کو دو ماہ میں ایک کیس نپٹانے کی ہدایت کر دی اینل سی کی پہلی بن الکوامی فوڈ این اگری کلچر نمائش نمائش میں تقریباً پچپر ممالک سے دو سو پچاس نمائش کنندگان کے شرکت اینل سی سٹال کو زبردست پذیرائی ملی پاکستان کی ذرائی مصنوعات کی برامدات بڑھانے کے لیے اینل سی پورازم ہے تاجر برادری نے اینل سی کی خدمات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا پاکستانی نجات برطانوی صحافی سائمہ محسن سینن کے خلاف بڑی قانونی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب سائمہ محسن نے چینل سے برطرفی کے خلاف برطانوی ٹیبنل میں دعوی دائر کرنے کا حق حاصل کر لیا برطانوی ٹیبنل میں گزشتہ ماہ ابتدائی سماعت کے دوران جج کلیموف نے سائمہ محسن کے حق میں فیصلہ سنایا سائمہ محسن برطانوی ٹیبنل میں امریکی نیوز چینل کے خلاف غیر منصفانہ برطرفی اور امتیازی سلوک کا دعوی دائر کریں گے افغانستان کے خلاف تین میچز کے ونڈی سیریز لاہور میں قومی ٹیم کے تین روزہ ٹویننگ کیمپ کا آج آخری روز پاکستانی کھلاریوں نے پریکٹس سیشن میں خوب پسینہ بہایا وسیم جونین نے ایکسپریس بالنگ کے مظاہرے کے بعد بیٹنگ میں بھی محارت پر کام کیا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے قومی ٹیم کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی لنکن پریمیر لیگ میں کولمبو سٹریکرز کی نمائندگی کرنے والے قومی فاز بولر نسیم شاہ کندے کی انجری کا شکار ہو گئے انجری کے باعث نسیم شاہ نے گال ٹائٹنز کے خلاف میچ میں حصہ نہیں لیا نسیم شاہ کی جگہ شرف الاسلام کو اسکوارٹ کا حصہ بنایا گیا فاز بولر وہاب ریاض نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا آر تیس سالہ وہاب ریاض نے ستائیس ٹیسٹ ایک آن میں ایک روزہ اور چھتیس ٹی ٹوینٹی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی انہوں نے ٹیسٹ میں تراسی ونڈے میں ایک سو بیس جبکہ ٹی ٹوینٹی میں چونتیس وکٹیں اپنے نام کی وہ پنجاب کے وزیرے کھیل کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی برقرار رہے گی زبی اللہ مجاہد کہتے ہیں دو سال مکمل ہونے کے بعد حکومت کو اندرونی یا بیرونی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں خواتین کی تعلیم سے متعلق مذہبی اسکولرز میں اختلاف رائے موجود ہے اس لیے لڑکیوں کے اسکول جانے سے زیادہ اہم ہم آہنگی برقرار رکھنا ہے طالبان نے لڑکیوں کی چھٹی جماعت سے آگے کی تعلیم پر پابندی آیت کر رکھی ہے افغان طالبان نے وعدے کیے مگر پورے نہیں کیے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کہتے ہیں جب تک خواتین کو تحفظ نہیں دیا جائے گا طالبان کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آسکیں گے دو برس میں تقریباً چونتیس ازار افغان شہریوں کو خصوصی امیگرنٹ ویزے جادی کیے گئے افغانستان میں شراکداروں کے ساتھ وعدوں کی تکمیل پر پیش رفت جاری ہے چین کی امریکی پالسی پر ایک بار پھر تنقید افغانستان میں امریکی جنگ کو بھی مقصد قرار دے دیا چینی ترجمان وانگ ونبن نے کہا افغانستان میں امریکی پوجی سیاسی اور انصداد دہشتگردی کی کوششیں مکمل طور پر ناکام تھیں ایک بار پھر افغانستان میں سیاسی مداخلت اور جمہوریت لانے کی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہوئی پیریس میں ایک کشمیری اور سکھ کمیونٹری کا بھارتی حکومت کے خلاف اہت جار پیکارڈز اور بینرز اٹھائے مظاہرین کے موڈی کی فاشسٹ حکومت کے خلاف نارے کہاں موڈی کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے عالمی طاقت کشمیریوں کا ان کے حقے کو دیرادیت دلائیں کشمیری اور سکھ کمیونٹری کا مطالبہ برزیلین فٹبالر نیمار جونئر نے فرنچ کلب پیریس سینڈ جرمن چھوڑ کر سعودی کلب الحلال جوائن کر لیا اکتیس سالہ شہرہ آفا کھلاڑی نے اٹھانوے آشاریہ پانچ ملین ڈالرز کے عوض سعودی کلب سے دو سال کا معہدہ کیا ریپورٹ کے مطابق نیمار جونئر کو سعودی کلب سے سالانہ ایک سو پچاس ملین یوروز ملیں گے جو ان کو پرانے کلب پی ایس جی سے ملنے والی رقم سے چھ گنا زیادہ ہے تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے